اسلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو ٹائم سکیل پالیسی 2022 جو ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹائم سکیل پالیسی سے کس کو فیدہ ہوگا یہ کب سے یہ ٹائم سکیل ملازمین کو ملے گا کون سے ملازمین ہے جن کو ٹائم سکیل ملے گا وہ کون سے ملازمین ہے جن کو ٹائم سکیل نہیں ملے گا کیا ٹائم سکیل کی جو سرویس ہے وہ کونٹ ہوگی یا نہیں ہوگی سرویس میں کتنی بار ٹائم سکیل ملے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو پی فکسیشن ہوگی جو ٹائم سکیل پرموشن لے لیں گے ملازمین ان کی پی فکسیشن کیسے ہوگی اس کے بارے میں آج ہم نے پریکٹیکلی ایک پی ملازم کی فکس کر کے دکھانی ہے آپشن فار ری فکسیشن کیسے ایکسرسائز ہوگا اس کو بھی ہم نے آج پریکٹیکلی آپ کے سامنے یہ بھی حل کرنا ہے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ملازمین کونٹ سے ہوں گے جو الیجیبل ہیں ٹائم سکیل پرموشن کے لیے یہ سبسٹینٹیف گریٹ کیا ہوتا ہے اور گرانٹ کیا ہوتی ہے اس بارے میں ہم نے یہ ساری ٹاپک کو ڈسکرس کرنا ہے اس کے علاوہ ٹائم سکیل پالیسی کا جو دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ کمیٹی کیسے بنے گی یہ بھی ہم نے اس کو ڈسکرس کرنا ہے آج ہم نے ٹائم سکیل پالیسی ٹوزن ٹوینٹی ٹو کے جن اہم نقاطیں اس کے اوپر مفصل بات کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بہت شکریہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم سکیل پแลہ رگولر پرماوشن جو ٹائم سکیل پرماوشن ہے یا رگولر پرماوشن ہے وہ کیا اس میں فرق ہے رگولر پرماوشن میں رگولر جب پرماوشن ہوتی ہے تو اس میں سے بھی سکیل کے ساتھ چینج ہوتا ہے ٹائم سکیل پر میں سے صرف پسکیل چینج ہوتے ہیں اس کا رگولر پرماوشن وہی رہتا ہے ان میں بیسک ڈیفرنس یہی ہے ٹائم سکیل کب ملے گا اب یہ پالیسی کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ٹائم سکیل شیل بی گرانٹیڈ ٹو آل سیول سرونٹس ان بی پیس وان ٹو سکسٹین آف ایڈر گورنمنٹ تریائیس دیورنگ انٹائر سرویس اس پر فالوینگ پیٹرن جو ملازمین سیول سرونٹ ہیں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پالیسی جو آئی ہے یہ سیول سرونٹس کے لیے ہے گورنمنٹ سرونٹ پبلک سرونٹ کے اوپر یہ پالیسی اپلیکیبل نہیں ہوگی جو سیول سرونٹ ایکٹ کے اندر آتے ہیں جن کی ڈیفینیشن سیول سرونٹ کے اندر آتی ہے اس کو وہ یہ سال تین دفعہ پوری سرویس میں انٹائر سرویس میں ملے گا چیس طرح ملے گا کہ فاسٹ ٹائم سکیل ملے گا دس سال ان کپلیشن آف ٹین ایر سرویس سبسٹینٹیو پی سکیل سبسٹینٹیو پی سکیل کا مطلب ہوتا ہے جو ریگولر پی سکیل ہوتا ہے فارجمبل اسسٹنٹ ہے ان کا پندرہ ریگولر سبسٹینٹیو گریڈ پندرہ ہے اسی طرح یو ڈی سی کا گیارہ ہے اور ال ڈی سی کا نو ہے سٹینو ٹائپسٹ کا اسی طرح چودہ ہے اور ای پیس کا سولہ ہے یہ وہ کہلاتے ہیں سبسٹینٹیو سکیل اس سے آگے اگر اس کی کسی کو جس طرح اسسٹنٹ کو ایک سولہ ملا ہوا ہے یہ سولہ کا جو گریڈ ہے یہ سبسٹینٹیو نہیں ہے یہ گرانٹ ہے سیکنڈ جو ٹائپسکیل جو ملے گا ان کمپلیشن اپ ایٹ ایئر سرویس آفٹر گرانٹ اپ فرسٹ ٹائپسکیل اور لاسٹ پرموشن اگر کسی ملازم کو آٹھ سال سرویس ہو جاتی ہے تو اس کو بھی نیکسٹ دوسری دفعہ ٹائپسکیل ملے گا اگر اسے جو پرموشن ہو جائے اگر کسی کو پرموشن پہلے ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کو آٹھ سال لگانے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کو ٹائپسکیل ملے گا نیکسٹ تھارڈ جو ٹائپسکیل ملے گا ان کمپلیشن اپ ایٹ ایر سرویس آفٹر گرانٹ آفٹو سیکنڈ ٹائپسکیل اور لاسٹ پرموشن جو ملازم کو سیکنڈ جو ملے گا ٹائپسکیل ملے گا وہ ملے گا آٹھ سال سرویس جو دوسرا ٹائپسکیل ملا ہوا یا اس کی پرموشن ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر اس نے جو اسی طرح پرموشن جو ہوگی تو پھر بھی اس کو اسی طرح آٹھ سال پورے کرنے پڑیں گے یہ تو وہ کریٹیریا ہے کہ جو ملازمین کو ٹائپسکیل کس طرح ملے گا کیا ٹائپسکیل کے بعد الانسس تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے آن ورڈ آف ٹائپسکیل جو ملازمین کو ٹائپسکیل دیا جائے گا ان کو پی اینڈ آنسس سب کے سب وہی ہیر ٹائپسکیل کے ملیں گے فارجمبل ہم دیکھیں ٹائپسکیل فرام بی پس پندرہ ٹو سولہ ہم نے دیکھا ہے ان کو آنسس بھی ان کے تبدیل ہو جائیں گے اگر ان کو ملے گا تو اڈھاک ریلیف آنسس بھی ان کا چینج ہو جائے گا کنوینس آنسس بھی چینج ہوگا باقی سی ملازم کا جو ٹائپسکیل کے ساتھ جو آنسس فروزن ہے تو ان کو وہ چبدیل نہیں ہوگے اس کے علاوہ باقی سب کے سب جو ٹائپسکیل کے ساتھ ساتھ ان کے آنسس بھی بڑھ جائیں گے پی بھی بڑھے گی ٹائپسکیل سرویس کیسے کاؤنٹ ہوگی بہت سے دوستوں کا سوال تھا کہ اس میں سرویس کو کیسے کاؤنٹ کیا جگہا سرویس رینڈر آن ٹائپسکیل جو ٹائپسکیل کے اوپر بھی جو ملازم کرے گا جو ٹائپسکیل گزارے گا جتنی بھی سرویس ہوگی اس کی وہ سرویس جو ہوگی سبسٹینٹیو گریڈ کے اوپر تصور کی جائے گی فارجمپل ایک ٹائپسکیل بی پیس بارہ والے کو تیرہ دے دیا گیا پھر چودہ دیا گیا پھر پندرہ دیا گیا یہ تین دفعہ اب یہ پندرہ تک بھی جائے گا تو اس کی جو سرویس کاؤنٹ ہوگی وہ بارہ میں کاؤنٹ ہوگی یعنی وہ تیرہ بھی لے لے چودہ بھی لے لے پندرہ بھی لے لے لیکن ان کی جو سرویس ایکچولی جو کاؤنٹ ہوگی اس کا جو سبسٹینٹیو پوست گریڈ ہے پوست کا وہ بارہ ہے اس میں ہی کاؤنٹ ہوگی ٹائپسکیل بیک ڈیٹ میں گرانٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ٹائپسکیل will not be granted from back date that is it will not be affected before the date of ٹی ایس سی میٹنگ ٹائپسکیل کمیٹی میٹنگ جو ہوتا ہے ٹی ایس سی کا مطلب یہ ہے ٹی ایس سی میٹنگ اس میں سب سے بڑی چیز یہ رکھی گئی ہے کہ ٹائپسکیل کمیٹی ہوگی یہ ٹائپسکیل کمیٹی جو ہوگی یہ ڈی پی سی کی طرح کام کرے گی ایک منسٹری ڈیویجن ڈیپارٹمنٹ will constitute and notify a ٹائپسکیل کمیٹی ٹی ایس سی on the pattern of departmental promotion کمیٹی جو ڈی پی سی ہوتے ہیں ایک سے اٹھارہ تک دو سے اٹھارہ تک جو promotion ہوتی ہے اسی کی بنیاد کی اوپر یک ٹی ایس سی notify کرے گی اس کو constitute بھی کرے گی اور notify بھی کرے گی اور اس کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا یعنی back date سے کسی کو ٹائپسکیل نہیں دیا جائے گا فرغمبل ملازم ہے اس کو دوہزار چیز میں اس نے complete کر لی لیکن ٹی ای سی نے میٹنگ جا کے کی چوبیس میں تو ان کو دوہزار بائیس سے نہیں ملے گا دوہزار چوبیس سے جا کے ملے گا اس میں سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ ٹی ای سی کی میٹنگ کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا گیا ہے اب ٹی ای سی جب ہوگی اس وقت سے ہوگا اب اس کو back date ورنہ ٹی ای سی دے سکتی ہے جب ان کی میٹنگ ہوگی تو پھر آپ کو ٹائپسکیل ملے گا secondly ٹائپسکیل will be granted on the recommendation of relevant time scale committee جو ایک ہی recommendation سے بھی ملے گا جو time scale committee جو میں نے اوپر discuss کی ہے اس کے طاعت ملے گا thirdly completion of prescribed length of service جو اوپر ہم نے length of service کو پڑھائے اس کو بھی یہ complete کرے گا پھر time scale ملے گا time scale دینے کا کیا طریقہ کار ہوگا following will be prerequisites for granting of time scale for evaluation by the TAC جو TAC جو ہوگی اس کی evaluation کے لیے pre requisite یہ نیچے دیا گیا ہے performance evaluation report کو دیکھا جائے گا یعنی ACR کو دیکھا جائے گا detail of disciplinary action if any minor major plainties کو دیکھا جائے گا completion of requisite length of service will be the eligibility criteria یہ سارا کا سارا یہ تین eligibility criteria ہوں گا اس کے ACR کو دیکھا جائے گا اس کے اوپر disciplinary action کو دیکھا جائے گا یا اس کا length of service کو دیکھا جائے گا اس نے کیا وہ length of service requisite ہے اس نے complete کی ہے ملازم نے یا نہیں کی پھر اس کو recommend کیا جائے گا کیا time scale صرف service مکمل ہونے پر ملے گا یا کچھ اور time scale shall not be granted with effect from time scale اسی طرح نہیں دیا جائے گا from the date of completion of requisite length of service rather than completion of length of service will be make the employee eligible for consideration by the relevant time scale اس کی جو آپ کی length of service ہے اس سے یہ نہیں تصور ہوگا time scale دیئے اس دن سے دیا جائے گا جب اس کی جو TACR یعنی time scale committee ہے وہ اس کو consider نہ کر دے اگر جس دن سے وہ consider کرے گی اس دن سے ہی ملے گا یہ نہیں ہوگا آپ نے دس سال مکمل کر لیے پھر آپ کو ملے گا نہیں دس کی وجہ بارہ کے بعد مل سکتا ہے تیرہ کے اوپر مل سکتا ہے چودہ کے اوپر مل سکتا ہے جب TACR کی منشاہ ہوگی اس وقت آپ کو time scale ملے گا time scale shall always be granted with immediate effect اس میں سب سے بڑا یہ بھی نقصان ہے کہ یہ immediate effect ہو جائے گا یعنی with immediate جس دن سے آپ کو notification ہوگا اسی دن سے ہوگا جسی طرح ہم نے پیچھے پڑھایا کہ back date سے نہیں ہو سکے گا on the recommendation of relevant TACR کے اوپر ملے گا after the approval of apatic authority for that higher time scale یہ بھی وہی ہے EOL یعنی extra need will not be counted for length of service for the grant of time scale اگر کسی ملازم نے جو بغیر تنخواہ کا چھٹی لیے ہو تو اس کا جو دورانیاں ہے وہ time scale کے لیے جو length ہے اس میں consider نہیں ہوگا کیا time scale promotion تصور ہوگی یا نہیں ہوگی grant of time scale shall not be consider as a promotion within the meaning of section 9 of civil servant act 1973 جو time scale کا جو grant ہوگا یہ promotion consider نہیں ہوگی time scale will be admissible triage in all service on each of the promotion one chance of time scale will be considered lapse یہ time scale جو ہے آپ کو تین دفعہ service میں ملے گا اگر اس سے پہلے آپ کی time scale سے اگر فاندن پر ساتھ سال آپ کر چکے تھے آپ کی service تھی تو ساتھ میں آپ پرموٹ ہو گئے تو پھر آپ کا chance lapse ہو جائے گا آپ پھر نیکسٹ آٹھ سال آپ کو complete کرنے پڑیں گے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی length of service چلتی رہے گی یہ ساتھ ساتھ promotion سے بھی نتی ہے اس کا نقصان یہ بھی ہے in case of civil servant is promoted before grant of time scale then requisite length of service will be counted with effect from the date of actualization of that promotion actualization کا مطلب ہوتا ہے جب سے وہ ملازم charge لیتا ہے اگر جب سے اس کی جو آپ کی آگے next جو آپ کی length of service جو count ہوگی وہ actualization of the promotion ہوگی یعنی جب سے آپ charge sign کریں گے یعنی charge کو لیں گے اس بنیاد پہ جو ہوگا اس کے بعد ہی آپ ہو جائے گی یہ نہیں ہو جائے جس دن سے promotion کے لئے آپ consider ہوئے ہیں اس date شروع نہیں جب سے actualization ہوگی آپ charge assume کریں گے اس وقت سے یہ آپ کو جو اگر نیکس جو ہے آٹھ سال یا دس سال ہیں وہ consider ہونا شروع ہو جائیں گے time scale ملازم کی pay کا سوال تھا کہ time scale promotion جو ہوگی اس کے اوپر pay کا کیا بنے گا the pay fixation of imply on grant of time scale will be on world of time scale the pay of civil servants shall be fixed in higher time scale without grant of premature increment یہ fixation ملازم کو ملے گی سیر فکس سٹیج فکس ہوگی اس میں premature جور نہیں ملے گا a civil servant who is awarded time scale during the period between first june to third june of calendar year can opt for refixation of pay presently اسی طرح جو ایک سے جون سے 30 نومبر تک جو ملازمین کو time scale ملے گا تو ان کو جو ہے وہ refixation کا option بھی exercise ملازم کر سکتے fix کر بتاتے ملازمین کی pay کسے fix ہوگی یہ ہمارے پاس grade two کا ملازم ہے اس کی pay 1290 اس کو مل گیا time scale جو ہے آگے 4 میں 3 میں جا کیونکہ یہ 3 ہو سکتا ہے اسی طرح میں نے تو مثال دی ہے اب اس کی ہم نے دیکھنا ہے 11,290 جو ہے ہم نے اس کو تلاش اسی سے سبسکوینٹلی جو unfreeze جو allowances ہیں وہ بڑھ جائیں گے اگر یہ fix اگر 2nd جون سے لے 30 جون تک ان کی promotion ہوتی ہے ملازم کی تو اپشن بھی exercise کر سکتا ہے ملازم کی یکم کو دو جون کو promotion ہوئی اس کی تنخواہ 10,630 روپے وہ کہتا ہے ابھی مجھے concedent نہ کریں مجھے یکم دسمبر سے کر لیں تو پھر وہ کہتا ہے انویل انکریمنٹ اس کو لگ جائے گا پھر 10,960 روپے اگر وہ اس کی اسی وقت pay fixation ہوتی تو پھر بننا تھا 10,760 روپے stage fix ہونی تھی اگر وہ option for refixation exercise کرتا ہے تو پھر اس کی تنخواب ہے اگر انویل انکریمنٹ پہلے لیتا ہے پھر یکم دسمبر سے اس کی پہ جو stage fix کرتے ہیں تو پھر بن جائے گی 11,220 روپے یعنی اس کو ایک انکریمنٹ کا فیدہ ہو سکتا ہے refixation سے ہر ملازم کو نہیں ہوتا کسی کسی ملازم کو اسی سے فیدہ ہوتا ہے بینیفٹ اف ٹائم سکیل پالیسی مو اپ پلیسمنٹ ہائر گریل جو ملازم ان کو مو اپ ملا ہو ہے پلیسمنٹ بنا ہو کوئی چیز ٹائم سکیل ملا ہے تو ان کو یہ نہیں ملے گا سیور 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 بی پیس وان ٹو فور کے جو ملازم ہیں ان کو نہیں ملے گا کیونکہ ان کو ٹو سٹیپ پرموشن ملتی ہے ڈرائیور ڈسپائچ رائیڈر سپری ڈنٹ وغیرہ کو نہیں ملے گا کیونکہ ان کے جو ریڈی سینئر سکیل ملتا ہے سپری ڈنٹ کو بھی ٹائم سکیل ملتا ہے اسی طرح ہیلتھ پرسانل جو ہیں ہیلتھ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ملتا ہے یہ ان کے اوپر نرسز وغیرہ ہیں ان کو بھی ملتا یہ درائیور دوبارہ لکھا گیا یہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹائم سکیل نہیں ملے گا کیونکہ آر ایڈی وہ یہ آویل کر چکے ہیں اس میں یہ بھی کنڈیشن نہیں ہے جب سے یہ پالیسی آئی ہے اس کے ایک مہینے کے اندر انہوں نے رائٹنگ دینا ہوگا کہ پرانے سکیل پہ کام پالیسی کے اوپر چلنا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں اگر نہیں لینا چاہتے ہیں تو پھر واپس پرانی کو آپشن نہیں کر سکتے ایک آپ کے پاس ایر ریوکی بل ہوگا یعنی آپ اس کو باپس نہیں لے سکتے یہ فائنل ہوگا یعنی یا آپ نئے والی لے لیں اس میں توڑی سی دیسپنسیشن یہ آئی ہے اس طرح جو ایک دفع اس میں ڈیسپنسیشن دی گئے جو ملازمین آرڈی کام کر رہے ہیں جس گریڈ میں کام کر رہے ہیں جسی طرح وہ ٹائم سکیل کے اوپر ہے یا کسی طرح سبسٹینٹیو گریڈ کے اوپر ہے تو اسی دن سے اس دس سال کا سرویس ہے وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گی فارغمپل اس طرح اس سولہ میں جو پندرہ والے پندرہ میں سولہ والے جب سے یہ دو ہزار سولہ سے لے دو ہزار بچھبیس تک ان کو جب یہ پوری کر لیں گے تو پھر یہ سیونٹین میں چلے جائیں گے ابھی کون سے ملازمین کو ٹائم سکیل ملے گا سب سے آئیم سوال ہے کہ جو انسٹنٹلی ہے دو ہزار بچھبیس میں کس کو ملے گا دو ہزار بارہ سے جو ملازمین جو دو ہزار بارہ کو پرموٹ ہوئے تھے پھر ان کو ٹائم سکیل ملے گا اگر اس سے بعد پرموشن ہوگی تو پھر نہیں ملے گا اگر دو ہزار بارہ سے پہلے سے ملازم پرموٹ ہوئے ان کو بھی ملازم کو یہ ٹائم سکیل ملے گا اگر اس طرح ملازم جو ہیں ان کی جو پوسٹ اپ گریڈ ہوئی دو ہزار بارہ میں لے گا فار جمپل سٹینو ٹائپسٹ ہیں ای پی ایس ہیں اس کے اندر یہ ہے لیکن اس میں سوال یہ ہے ایک سے سولہ تک جو ملازم سولہ ہے اس میں نان گزیٹ بھی ہیں سب سے بڑی کنفیشن یہ ہے کہ کسیل ملازم ملازم ملے گا جو کلاس ٹو کے ہیں یا نان گزیٹ اس اسیسٹنٹ ہیں یہ کنفیشن یہ رہے گی اور اس کی کلیریفکیشن شاید فینانس ڈویجن یا اس کو جاری کرے یہ تھا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ